ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے کمنٹ سے کہتے ہیں یا کہتے ہیں نام تو قومہ نہیں ہے پتہ نہیں چل رہا جینس کے بارے میں ان کے آپ کے جو جواب یعنی شروع ہوتے ہیں وہ اس انداز سے شروع ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی بسم اللہ سلام دعا وغیرہ کچھ نہیں ہوتی اور ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بھی بہت سارے یوزر کوئی لگتا ہو کہ جواب شروع ہوتے ہیں تو دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو ویڈیو آپ تک چینل کے اوپر اپلوڈ کی جاتی ہیں تو وہ اسٹارٹنگ نہیں ہوتی اور وہ اس سا مطلب ریکارڈنگ کا اینڈ نہیں ہوتا اس میں ہوتا ہے اس طرح سے پروسس کے کافی ٹائم لمبی ویڈیو کو ریکارڈ کریا جاتا ہے کافی سارے سوال تو ریکارڈنگ میں شروع میں شروع کرنے سے پہلے آوز بللہ بسم اللہ جو بھی پڑھنی ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اور سلام کے جواب کے مطالق سے کہ جو ایمیل میں سلام ہوتا ہے میں اس کا جواب ہاتھ تو ہاتھ دے دیتا ہوں ریکارڈنگ میں اگرچہ میں صرف سوال پڑھتا ہوں سلام کے علاوہ بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تعریفیں اور کیا کہتے ہیں اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں میں اس کو اگنور کر کے سیدھا سوال پڑھ لیتا ہوں تو اس لئے آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ سلام کا جواب نہیں دیتے یا سلام نہیں کرتے اور کیا کہتے ہیں بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہے بسم اللہ ہی سے شروع کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ پروگرام کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے اس میں غیر ضروری چیزیں نکال کے صرف ایک ایک سیپریٹ انڈیویزیل سوال کٹ کر کے آپ تک پہنچایا جاتا ہے اس لئے آپ کو ایسا لگتا ہوگا جبکہ گھنٹوں کی ریکورڈنگ کے سٹارٹ اور انڈ کے اندر یہ سب معاملات ہوتے ہیں بیٹکوئن کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹکوئن جو آج کل چل رہی ہے اس کا شرح حکم کیا اس کو لینا یا خریدنا اس میں انویل انویسٹمنٹ کرنا یہ جائز ہے اور سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ انویسٹمنٹ کسی بھی چیز کے اندر کرنے نہ کرنے کے بارے میں اس کی پوری تفصیل مکمل طور سے معلوم ہونی چاہیے اب یہ بیٹکوئن کیا ہے اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے اس کے بارے میں مجھے ڈیپلی معلوم نہیں ہے لیکن جو لوگوں سے مجھے تحقیق ہوئی ہے وہ یہ کہی ایک طریقے سے ایسی کرنسی ہے یعنی جو لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے جیسے آپ کہلیں کہ ہوا ہوای کرنسی یعنی ویرچویل کرنسی کے کیول یہ نمبر کے اندر دکھتی ہے کہ ہاں نام رکھ دیا لوگوں نے کہ یہ بیٹکوئن ہے اس کی قیمت اتنے روپے ہے اب اگر آپ اس کو مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے اگر اس کی قیمت ہے فیل وقت اگر بیٹکوئن کی تو آپ نے ایک لاکھ روپے دینے کے بعد یہ بیٹکوئن خرید لی تو حقیقت میں آپ نے خریدا کیا مال پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا اور مال آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا آپ کس چیز کے مالک بنے معلوم نہیں ہے یعنی یہ بینا مال کے ہی سودہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جیسے ہوا بیچی جا رہی ہے کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی اس کے نجائز ہونے میں تو کسی طریقے کوئی معاملہ نہیں ہے اب اس کے اندر اگر کوئی جائز کی صورت نکل سکتی ہو تو اس کے لیے بھی تفصیل درکار ہے کہ اس میں کیا پروسس پورا ہوتا ہے اور معاملہ اس کو لکھ کے جو ہے وہ دارلفتہ لے جائے جائے مگر یہ کہ بہت سارے لوگوں سے سنا بھی گیا ہے کہ ایک جوے کی شکل ہوتی ہے کہ اس کے اندر آدمی کا پیسہ ڈوبتا بھی ہے یعنی اس طرح کہ کسی نگر وہ بیٹ کوئن خرید اس کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ ایک لاکھ روپے چل رہا ہے اب کسی نے ایک لاکھ روپے کی ایک کوئن خرید لی تو اب اس کے ہاتھ میں وہ ایک لاکھ کا نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کوئی مال ہے تو یہ آگے اس کو بیچ بھی سکتا ہے اگر اس کی گیمت دیڑھ لاکھ ہو گئی تو یہ وہی دیڑھ لاکھ میں اگلے بندے کو بیچے گا جس سے یہ بیچے گا اسے بھی بظاہر مال کوئی ایسا فیزیکل ہی نہیں دے گا ہاتھ میں لیکن یہ کہ بس ایک پتہ نہیں کس ٹائپ یہ ہے اس کی کرنسی ہے ہوا ہوای تو اس کے اندر انویسٹ میں نہیں کرنی چاہیے دوسرا یہ کہ جس چیزوں میں شکشوبہ پیدا ہو کہ یہ جائز ہے نہ جائز ہے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ شک والی چیزوں سے بچ کے اسے اختیار کرو جس میں شک نہ ہو تو اس لیے اکثر ہی میں شورٹ کٹ طریقے سے امیر بننے کے لوگوں میں جو جذبہ ہے تو اسی کے تحت اس میں لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں بہت ساروں کا پیسہ ہو سکتا دوبتا بھی ہو کیونکہ جب معاملہ ایسا ہے کہ اس کے ریٹ اگر ڈاؤن جاتے تو پیسہ برباد ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کسی کو پیسہ لگانے کے بعد اس کے نفعے کا کوئی تیہ نہیں ہے کہ کیا بڑھے گا کیا گھٹے گا اور خریدہ کیا گیا یہ بھی معلوم نہیں تو اس لحاظ سے اس کے ناجائز ہونے ہی کا فلال حکم ہے کہ اس کے اندر پیسہ نہ لگایا جائے باقی اس کے اندر اگر کوئی جائز صورت ہو سکتی ہے تو ضرور اس کو جو ہے نا لکھ کر پورے اس کے میٹر کو اس کی تفصیل کو دارے لفتہ لائے جائے لیکن جو نظر آرہا ہے وہ ہی کہ ہوا خریدی جا رہی ہے اس میں کوئی چیز بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی حالی ایک لاکھ روپے بھر کے کوئن اپنے نام کر لی وہ کوئن بھی کوئی سونے چاندی کی ہاتھ بھی نہیں ہے بس اسی طرح وہ آگے بیشتا ہے اس کے پیسے اگر گھٹ گئے یعنی ایک لاکھ کی حریدی دس ہزار ہوگے تو اس بندے کا نبی ہزار کا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اس میں صورت ہے آلی سی طریقے کی ہے تو اس سے بچنا بیٹکوئن سے فلال یہ بہتر ہے پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا